اللہ ہمینے شہد بادر وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکل آج گازہ جل رہا ہے آج فلسطین جل رہا ہے آج کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے آج ہمارے اپنے ملک کے حکمران ہمارے ملک کے اپنے پاسبان اپنے لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں ہر طرف ایک لالچ ہے ہر طرف ایک دھوکہ ہے ہر طرف ایک فتنہ ہے ہمارے جو راستہ تھا ہم وہ چھوڑ چکے ہیں ہم سلس سینٹرڈ ہو گئے ہیں بے حص ہو چکے ہیں ہمیں کسی کی تکلیف کا احساسی نہیں ہوتا کون مرتا ہے کون جیتا ہے کون جلتا ہے ہم صرف یہ سوچتے ہیں ہم تو ٹھیک ہیں یہ آگ ہمارے گھر میں تو نہیں ہے لیکن جب انسان بے حص ہو جاتا ہے تو یہ آگ ایک نہ ایک دن آپ کے گھر پہ بھی پہنچ جاتی ہے ان دلکتے ہوئے بچوں کو دیکھیں جن کے اوپر درندے آگ برسا رہے ہیں گھر ٹوٹ چکے ہیں کوئی سہارا نہیں ہے ارت گرت رہنے والے جتنے بھی مسلمان ملک ہیں انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے کون فرنسے کرتے ہیں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن کوئی بھی آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ نہیں تھاکتا اور ان ظالموں کا ہاتھ بھی نہیں روکتا یہ دنیا کے اندر جو بڑے بڑے پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں اقوام مرتدہ کے ہیومن رائٹس کے آئے سیسی کے یہ سارے کی سارے بے سودہ ہیں آج تک دنیا میں کوئی بھی کانفلیکٹ ہوا ہے ان لوگوں نے کوئی مدد نہیں کی پوری دنیا سے گرانٹے لکھتے ہیں بس یہ پیپر کی شہر ہے کاغذی شہر ہے آج پوری دنیا اٹھکی کھڑی نہیں ہوتی اس ظلم اور سستہیت کے اس بازار کو ختم نہیں کرتی ان لوگوں کا ہاتھ بھی روکتی جنہوں نے ظلم کیے ہوئے ہیں کل ہم اپنے خدا کے سامنے کیا جواب دیں گے کہ ظلم ہمارے سامنے ہوتا رہا بچوں کو ہمارے سامنے مارا جاتا رہا بہنوں اور ماؤں کے ساتھ جو ظلم ہوئے ہیں لیکن یہ عدالت ضرور ایک نیک دن لگے گی اس دن اللہ تعالی ہم سے بھی پوچھیں گے اتنا درد اتنی تکلیف روزانہ جو ہمیں ہوتی ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا اب بھی وقت ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے اٹھیں اور ان بہن بھائیوں کے لیے جو اس وقت تکلیف کے اندر ہیں کھڑے ہو جائیں جس قسم کی مدد کر سکتے ہیں کریں ظالموں کا ہاتھ روکیں ایک انگامہ برپا کر دیں دنیا پہ کہیں پہ بھی کسی بھی انسان کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں اس ظلم کو روکیں سوچیں شکریہ